بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہتر اور بہترین بندوں کا انتخاب کرتا ہے اچھے اوصاف اور عامال اور اخلاق کے انسانوں کو اپنی قربت اپنا قرب عطا کرتا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہی انسانوں کو اپنا قرب وحیہ کرتا ہے جو انسانوں کے اندر بہترین بندے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بھی بہترین نظر آتے ہوں باطنی طور پر بھی بہترین نظر آتے ہوں جیسے کہ خود انسان دنیا کے اندر جب کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو ظاہری صورت بھی اس کی امدہ اور اچھی دیکھتا ہے پھر باطنی کیفیت بھی اس کی اچھی اور امدہ دیکھتا ہے اگر کسی کپڑے کا انتخاب کرتا ہے تو بظاہر نظر آنے میں بھی کپڑا امدہ اور اچھا لگتا ہو نظروں کو بھاتا ہو اور وہ کپڑا پائیدار بھی ہو بلکل اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو دیکھنے میں بھی وہ چیز امدہ اور خوبصورت نظر آتی ہو اور باطنی اعتبار سے بھی وہ زیادہ زائقے والی اور خوبصورت اور فائدہ مند ہو تو گوہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنی کسی بھی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو ظاہری صورت طور پر بھی وہ چیز امدہ اور آنہ نظر آتی ہو اور باطنی طور پر بھی وہ باستلاحیت اور پائیدار ہو تو انسان اس کا انتخاب کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا جب انتخاب کرتا ہے اپنے بندوں کو جب اپنا خاص قرب اتا کرتا ہے تو ظاہری طور پر بھی ان بندوں کے اخلاق کو دیکھتا ہے کہ ظاہری اخلاق بھی ان کی امدہ ہیں اور باطنی کیفیات اور احساب بھی ان کی عالی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا اپنا قرب خاص اتا فرماتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب یہ انسان کی ساری کی ساری محنت کی منزل ہے انسان جو شب و روز محنت کرتا ہے شب و روز جو اللہ اللہ کر کے پکارتا ہے شب و روز جو سجدوں میں گرتا ہے شب و روز اللہ کے راستے میں مال تقسیم کرتا ہے شب و روز جو حج اور عمر کرتے نظر آتا ہے تو دنیا کے اندے انسان کی جتنے عامال و اشغال ہیں ان تمام کا مطمئن نظر صرف ایک ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اور یہی شب و روز کی دعاوں میں انسان ہاتھ اٹھا کہ اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ آپ اپنا قرب خاص ہمیں عطا کر دیجئے اپنے قریب شامل کر لیجئے اپنے مقربین میں ہمیں شامل کر لیجئے اس لئے کہ جیسے بادشاہ وقت مقربین کے اندر کسی کو اپنے شامل کر لے تو گویا کہ اس کی منزل کی انتہا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے تو گویا کہ اس بندے کی ساری میندوں کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے جو عبادات اور اخلاق کے ابواب کھول کھول کے انسانوں کو پیش کیے ہیں ان سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائمی قرب اس انسان کو حاصل ہو جائے موسیقی